بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مطابق پیکا کے قانون کے تحت پاکستان کے اندر خاص کر کے پنجاب کے صحافیوں کو سب سے زیادہ خطرناک خطہ پنجاب کو جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور تئیس میں سے دس واقعات جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے اور اس میں سے تقریباً اسلامباد کے آٹھ واقعات بھی موجود ہیں جو کہ پیکا کے قانون کے تحت جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اس طرح سے اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ سی پی جے کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے تحت انصاف جو صحافیوں کے قتل میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے صورتحال انتہائی خراب ہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ناویں نمبر کے اوپر اس وقت موجود ہے جبکہ بارویں نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہندوستان ہے پہلے نمبر پر سومالیا ہے شام ہے عراق ہے جنوبی سوڈان ہے افغانستان ہے یوں ایک لمبی فیرست ہے جو کہ سی پی جے کی ریپورٹ کے مطابق ہے اس کے علاوہ جو خواتین کے خلاف حراسگی کے واقعات ہیں اس میں بھی پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کچھ مناسب نہیں ہے اور پچھلے برس خواتین صحافیوں نے ایک پیٹیشن بھی جو ہے وہ دائر کی تھی یعنی کہ آن لائن ہیرسمنٹ کے اوپر آن لائن پیٹیشن رکھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خواتین صحافیوں کو کس طرح کے مسائل اور ان کے خلاف جو ٹرولنگ ہے ان کی جو کردار کشی کی مہم ہے وہ کس طرح سے چلائی جاتی ہے بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کے صحافیوں اور دنیا بر کے صحافیوں کے لیے جو ہے وہ کچھ سہولتیں ہوں گی اور وہ اپنا کام کریں گے اور چونکہ صحافت ایک جرم نہیں ہے لہٰذا صحافت کو آزاد ہونا چاہیے بڑھتے اپنے اگلے پروگرام کے اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ کل ادم مذہبی جماعت کا معاملہ ہے اور اس کے حوالے سے ایک حکومت کے درمیان حکومت اور کل ادم تنظیم کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ تیپ آیا جس جو کہ ابھی تک خفیہ ہے پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں اس بات کے اوپر بات کرتی نظر آتی ہیں کہ یہ معاہدہ منظر عام پر لانا چاہیے اور اس کی جو شرقے ہیں اس کو عوام کو اس سے آگاہ ملنی چاہیے لیکن تاحال یہ معاہ معاہدہ جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکا یہاں تک کہ آج کابینہ میں بھی یہ معاملہ آہ زیر بحث تو نہیں آیا البتہ جب سوال پوچھا گیا فواد چودی صاحب سے وزیر اطلاع سے تو انہوں نے کہا کہ کابینہ کو بھی اس کا علم نہیں ہے تو کیا کہا فواد چودی صاحب نے ذرا آپ کو سنوائے دیتے ہیں ابھی تک کابینہ کو جو ایجریمنٹ ہے اس کے متعلق کو ڈیٹیلز جو ہیں وہ آج نہیں ہوئی اور شامیمود قریشی صاحب جو ہیں وہی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے مجاز دوسری جانب ایک طرف حکومت دو تین دن پہلے تک ٹیل پی کے خلاف بھرپور کاروائی کی بات کر رہی تھی طاقت کے استعمال کی بات کر رہی تھی قوت کی بات کر رہی تھی اور آج اچانک ہم نے سنا کہ ٹیل پی اور پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کچھ میٹنگ کے شورٹس بھی چلے جو کہ وزارت خارجہ کے حوالے سے تھے اور اس کے بعد پھر ایجاز چودری صاحب کا مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ ان کے بیانات جو کہ انہوں نے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی وہ بھی بیانات بھی چلے جس میں انہوں نے ٹیل پی کے ساتھ سیاسی ایڈجسمنٹ کی جو ہے وہ بات کی ہے ہم نے ان سے رابطے کی کوشش کی کہ یہ تصدیق کر سکیں لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا لیکن تاحال ان کی طرف سے تردید جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے اسی پہ فواد چودری صاحب سے بھی ایک سوال کیا گیا تھا انہوں نے پوری طرح سے کسی بھی جماعت کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کی یعنی سیاسی ایڈجسمنٹ کی تردید کی ہے اور کیا کہا انہوں نے وہ بھی ذرا سن لیجئے دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودری صاحب نے اسی طرح کے ایک ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ انتہا پسند جماعتوں کے ساتھ کسی قسم کی جو ایڈجسمنٹ ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ انتہا پسند جماعت سیاست میں بہتر کردار ادا کرنے کی بجائے انتشار پھیلاتی ہیں اور انتہا پسند جماعت سے اتحاد کا مطلب عالمی سطح پر تنہائی ہے ایک وقت تھا جب سنی تحریک کا لدم تیل پی سے زیادہ پرتشدد تھی وقت کے ساتھ ایسی جماعت کا خاتمہ ہو جائے گا ایسی جماعت سے اتحاد کا مطلب عالمی سطح پر تنہائی ہے اور پھر انہوں نے پاکستان کے میڈیا کی بھی تعریف کی فواد چودری صاحب فرنٹ لائن کے اوپر آکے اس معاملے کے اوپر بات کرتے رہے ہیں بہت دلیری کے ساتھ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چند ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ایک لبرل پروگریسف سوچ لے کے آگے بڑھتے ہیں بہرحال اب جبکہ جماعت کے اندر ٹیل پی کے ساتھ سیاسی مفاوت کی بات ہو رہی ہے یا سیٹ ارجسمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو فواد چودری سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جماعت کے اندر جو کہ اس کے اوپر مطرز ہیں کیا پی ٹی آئے کے اندر دو طرح کی رائے ہیں اس کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے اور اس پر بھی ضرور بات کریں گے لیکن یہ سوال اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ وہ جماعت جس کے خلاف حکومتی جماعت صرف تین دن پہلے حکومت ان کے خلاف ایک طاقت کا استعمال کرنا چاہتی تھی آج کیوں ان کے ساتھ وہ مفاہمت کی بات کر رہی ہے یہ آٹھ سو کارکن رہا کر دیے گئے ہیں اور سعاد رزوی صاحب کے خلاف جو اپیل ان کی رہائی کے خلاف پنجاب حکومت نے دائر کی تھی وہ اپیل بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ تمام معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا نائب آرڈیننس کے حوالے سے کہ یہ این آر او اے حکومت کے لیے اور پھر حمزہ شہباز اور کچھ شاہ کا بھی رابطہ ہوا ہے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہماری ساتھ موجود ہیں جناب امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قوم اسملی ہیں جناب شیر افغن خان نیازی صاحب کے سابزادے ہیں جو کہ کئی مرتبہ پاکستان کے وزیر رہ چکے ہیں بہت بڑا نام پاکستان کی سیاست کا بہت بہت شکریہ امجد نیازی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جناب قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکنے قوم اسملی کراچی سے ہمیں جوائن کریں اور محترمہ عزمہ بخاری صاحبہ پاکستان مسلمی نواز کی صوبائی رکنے اسملی ہیں اور سپوکس پرسن ہیں اپنی جماعت کی بہت بہت شکریہ عزمہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کی سب سے پہلے عزمہ آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل تک جس جماعت کے خلاف آپریشن کی بات ہو رہی تھی آج اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر الائنس کی بات بھی کی جا رہی ہے سیٹ ایڈیسمنٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے جبکہ فواد چولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی کسی بات کے اوپر جماعت کے اندر ڈسکیشن نہیں ہے ہو کیا رہا ہے اور اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ پنجاب کی پولٹکس میں کتنی دلچسپ ثابت ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آسمہ پہلے تو میں جو صحافیوں کے ساتھ اظہار یہ جہتی کرتے ہوئے اور خاص طور پر آپ جیسی جو بہادر اور ندر صحافی ہیں جو کسی بھی فاشست حکومت کا جو چہرہ ہے وہ سامنے دکھانے سے نہیں ڈرتی ہیں نہیں چھکتی ہیں اور پھر آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور آپ ہم سب کے لیے وہ خواتین جو پولٹکس میں بھی ہیں ہمارے لیے آپ رول موڈل ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ جیسی خواتین کا ہونا ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے مجھے میری ایکو آری ہے جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے دیکھئے فواج چوائی صاحب سے مجھے دلی ہمدردی ہے فواج چوائی صاحب کو تو بہت کچھ نہیں پتا ہوتا وہ تو حیرت یہ ہے کہ وہ کابینہ کے بعد ہمیں آ کے بریفنگ دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ معاملات اور واقعات سے بلکل بریفنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ طاقت کا استعمال ہوگا ریاست رٹ قائم کرے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا نہ ہو سکتا تھا اور فواج چوائی صاحب کو بھی اس کے بعد وہ شاید میٹنگ میں بھی بیٹھنے دیا یہ آ گیا اور ان کے لئے کافی ایک سبکی کا ان کے لئے شیخ رشید کے لئے کافی سبکی کا محول ہوا تو فواج چوائی صاحب بچارے جو ہیں وہ اس وقت تین منا تیرہ میں ہیں ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا ان سے بالا بالا یہ وہ واحد انفرمیشن ملسٹر ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے جن کو کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی اور جو پچھلی دفعہ جو ہے وہ آپ کو فواجہ صاحب نے میں بتایا ہے کہ پچھلی دفعہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ جو ہے وزیراعظم کو پتہ نہیں تھا اس دفعہ کا معاہدہ جو ہے وہ عوام کو پتہ نہیں ہے تو کوئی دات نہیں چلے گا یہ ملک کیسے چل رہا ہے اور جب سے یہ آئے ہیں یہ جو ہے وہ آٹو پہ چل رہا ہے اور اللہ کے سہارے جو ہے وہ یہ ہماری ناؤ جو ہے پتہ نہیں کہاں جائے گی اور بلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ رہی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سیٹ ایجسمنٹ ہوگی آپ کو یاد ہوگا یہ ٹی ایل پی ہمارے دورے اکمت میں جو ہے وہ رات و رات بنی تھی کسی نے نام نہیں سنا تھا اس کا جب تک وہ ہمارے پر لشکر کشی کرنے نہیں آئے تھے اور اس کے بعد جب محترمہ کلسوم نواز صاحبہ مرہوم کا جو ہے وہ الیکشن ہوا تب حلقہ ایک سو بیس کے اندر جو ہے اس کو کھڑا کیا گیا آہ یہ سپورٹ اور خاص طور پر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ بقاعدہ ان کے پوسٹرز کے اوپر وہ جو ہے وہ تحریک لبیک کی اور وہ ساری چیزیں شامل کی لیکن اس وقت حکومت تھی وہ پاکستان مسلمی نواز کی حکومت تھی جب ٹی ایل پی وجود میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ سرکمسٹانسز بھی سامنے تھے آپ کی جماعت کو انس کے محرکات کا بھی پتا ہوگا کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت تو اسے کھل کے بات نہیں کرتی دیکھئے نہیں خاکان عباسی صاحب نے کہا ہے نا آسمان کہ کھل کے بات کہاں ٹی وی انٹریویوز میں کریں ایک ٹرث کمیشن بنائیں اور ٹرث کمیشن کے اندر جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں خاکان عباسی صاحب کے بات بہت ساری انفرمیشن ہے اس وقت وہ جو ہے وہ موجود تھے ہم نے یہ مذہب کارڈ جس طرح سے استعمال کیا ہے اس پی ٹی آئی کی حکومت نے اور آج تک کر رہے ہیں ریاست مدینہ ایک مذہب کارڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے کیا یہ ریاست مدینہ کا نام لینے کے قابل بھی ہیں جو ریاست مدینہ کا نام لیتے تھکتے نہیں ہیں کیا ان کی زبانیں اس قابل ہیں کہ ریاست مدینہ کا نام لے سکے لیکن وہ لیتے ہیں صبح شام لیتے ہیں انہوں نے مذارب بنا لیا ہے ریاست مدینہ کا جو میں سید饅ڈی جسمنٹ کی بات کر رہی ہوں انہوں نے پہلے بھی دو ہزار اٹھارہ کی الیکشن کے اندر اگر آپ سٹیٹک سکس نکال کے دیکھو ہر حلقے کے اندر جہاں ہم بہت نیرو مارجن سے ہا رہے ہیں وہاں پر ہمیں ڈینٹ ڈالنے کے لیے تحریک لبیک کافی تھی اور تحریک لبیک کو بقاعدہ ہمارے لیے جو ہے وہ پلانٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ نون لیگ کو جو ہے وہ ڈینٹ ڈال سکے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب کے اندر سب سے بڑی پارٹی پی ایم 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 جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی تو آپ یہ کہہ رہے کہ پی ٹی آئے نے یہ جماعت یا جس نے بھی بنائی یہ جماعت وہ آپ کی جماعت کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے پنجاب کے اندر کی ابھی ایک سو تینٹس آ جائے گا بیکنہ اس کے اوپر بھی الیکشن میں ظاہر ہے کہ مجھے نہیں پتا بھی ٹی ایل پی کی طرف سے کوئی ہے کہ نہیں لیکن ایک سو تینٹس میں تو نہیں ایک سو تینٹس میں تو یہ اپنی جو ہے وہ ماشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ لڑنے نکلے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تجویز کندندہ تائید کندندہ جو ہے وہ اپنے حلقے جو ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ پارے ہو چکے ہیں جو اپنے کہنا ٹوٹھ کمیشن جو ہے سچائی کمیشن عظمہ اس کے اوپر میں ضرور آوں گی کیونکہ شاید تھا گانبائی صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں اس پہ ضرور رم بات کریں گے لیکن قادر مندخیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آگے جا کے خاص کر کے پنجاب کی نہیں پورے ٹی ایل پی کی تو کراچی میں بھی بڑی پریزنس ہے کیا الائنس ہوگا اس جماعت کا جس کو کہ حکومت نے خود کل ادم قرار دیا ہے اور انہوں نے قرار دیا ہے کل ادم مطلب کسی اور نے نہیں قرار دیا وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ وہ سیاسی اتحاد کرے بہت سکریہ سب سے پہلے تمہیں آپ کے ساتھ پرگراموں کو اٹھے کی بات انڈیای اکسل انڈیای سرمینا کارک پاکستان کا جی جو ایک ایس کے ساتھ انہیں کیا ہے بڑا ہمیں کچھ سوائی جی دی ایسی کیا ہمیں بات ساتھ کے لیسوں میں بیٹا ہوں ہم نے ایسی 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 کبھی ہے اور ٹوٹل سمجھ میں ایسی 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 اور آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے قادر صاحب آواز کا مسئلہ تھوڑا سا جی جی میں امجد صاحب سے تیدر میں پوچھ لیتی ہوں آپ کی آڈیو تب تک جو ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک امجد نیائی صاحب کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ سیاسی ایڈجیسمنٹ کی بات کر رہی ہے ایک ایسی وقت میں جبکہ دو دن پہلے آپ لوگوں نے کہا آپ کی حکومت نے کہا کہ ہم بھرپور طاقت کا استعمال کریں گے جو حکومت کو ریاست کو بلیک میل کرنا چاہیں گے ان کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آسنا میں یہ کہنا چاہوں گا ابھی میری بہنوں میں نے ایک بات کی ہے کہ جی ریاست سو سے نام لیتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس قابل بنائے اللہ تعالیٰ سب کو ادائر دے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بات کی کتاب اور میری سنت میرے اس کے بعد کسی نبی نے آنا ہے نہ آئے گا میرے بات کسی نبی نے نہیں آنا اور ابان پاک کیا کہتا ہے کلیف لا ممزا لے کر لارہ بافی کے بے شک یہ آپ کے لئے ادائت ہے تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ریاست مدینہ سے عمران خان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک وہ قوم جس میں جزا اور سزا نہ ہو وہ ملک آگے کی طرف نہیں جی سلسل ٹھیک ریاست مدینہ سے مدینہ سے چلیں گے جا وہ قوم جو اپنے کریکٹر سے آگے جی آپ کی آڈیو کا بھی مسئلہ چل رہے ہیں جی جی اور وہ قوم جو آپ نے رہا ہے جی اچھا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ امجد نیائی صاحب کی بھی آڈیو کا مسئلہ ہے ہم دوبارہ سے ان سے ریکنیکٹ کریں گے قادر مندخیل صاحب سے اگر رابطہ ہوئے تو اتنی دل میں ان سے بھی ہم دوبارہ بات کر لیں جی مندخیل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کیا روخ اختیار کر سکتی ہے کیونکہ اب جو صورتحال آپ کے سامنے آئیے اس میں یہ ایک جماعتی سی بڑی جماعت تو ہے بہرحال آسما صاحبہ میں عرض کر رہا تھا آپ کے ساتھ پہلا پرورام ہے تو اس واقعے کے بعد جو شرمینات کا ایک اومین جرنلسٹ کے خلاف جو حکومت کے اکنڈیتے ہیں میں اس کا شہدید مضمت کرتا ہوں اور شرم بھی یاد دلاتا ہوں حکومت کو کہ کم کم از کم جرنلسٹ کے تو بالکل نہ کریں خواتی جرنلسٹ کو تو بالکل نہ کریں چیز کر آپ نے ٹی ایل پی کی بات کی تھی ٹی ایل پی کا ایک ایم پی ایم میرے ساتھ بھی اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں بلڈیا ٹاؤن میں تو میرے ساتھ یہاں ایک ایم پی ای جو انہا ٹی ایل پی کا ہے اور ٹوٹل سن میں ان کے تین ایم پی ای ہے ایک بلاور صاحب کیال کے لیاری میں ہے ایک خاتون ہے تو ٹوٹل سن تو دو ازار اکیس کی میرے زمنی انتخابات انتیس اپریل سے پہلے بیس پچیس دن پہلے جب لاور میں ٹی ایل پی والوں نے درنا دیا تھا تو ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگا گیا اس کو کل آدم قرار دیا گیا تھا اور بیس پچیس دن بعد جب میرے الیکشن ہو رہا تھا تو ٹی ایل پی نے بقاعدہ سیاسی پارٹی کے طور پر اور اپنا سیمبل کے اوپر بقاعدہ الیکشن لڑا اور حس پہ معمول تیسرے نمبر پہ ٹی ایل پی آ گئی لیکن پھر میں کیا کروں گا ان باتوں کا جب حکومت یہ کہا کہ ٹی ایل پی کے خلاف ہم سپرنگ کورڈ میں ریفرنس داخل کری اپریل دوہزار اکیس کے بعد کرو آج تک نہیں کر سکا پھر میں کیا ماننوں جب ٹی ایل پی کا احتجاج ہو رہا تھا اور وزیر داخلہ دبائی میں جو نا اس کے بعد وہ تشریف لایا ہے اور پھر آپ کی میڈیا کے سب دوستوں نے میڈیا چینل میں یہ کر دیئے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور مذاکرات کامیاب کی صورت میں ساڑھے تین سو ٹی ایل پی کے کارکنان کو ریابی کر دیا اور پھر کابینہ کی جلاس کے بعد یعنی ان کے پریس کانفرنس سے پانچ منٹ پہلے فوا چودری صاحب اور شیخ رشی صاحب کو پتہ چل گیا کہ ٹی ایل پی ان کے اس کے ثبوت مل گئے ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے اور اسی افراد تفری میں پانچ پولیس والے شہید ہو گئے کئی زخمی ہو گئے اور ٹی ایل پی کے لئے کئی کارکنان شہید ہو گئے زخمی ہو گئے جن کی تفصیر ابھی میڈیا پہ نہیں آ رہی ہے تو ان سب باتوں کے بعد پھر اچانک کیا ہو گیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات بھی ہو گئے اور ایک ایسا معایدہ کی ہے جب کہلے ٹی ایل پی کے ساتھ معایدہ کی ہے تو وزیراعظم گونی پڑتا تھا اور اب جب ٹی ایل پی کے ساتھ معایدہ کی ہے تو عواب گونی پڑتا تو ایسی کون سا راز ہے جس کے اوپر پردہ داری ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے بشری فاروقی صاحب آغمانہ کراچی کے سیلانی کے انجارج ہے انہیں نے بانڈا پھوڑ دیا نہیں تو پتہ نہیں انہوں کیا کیا دعوے کرتے ہوں اب سوال یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ فواد چودری صاحب فواد چودری صاحب میں سخت الفاظ نہیں ادا کروں گا ان کی کوئی پوشنی بیچارے گا ان کی شیخ رشید کا مگر انہوں نے سٹینڈ تو لیا قادر صاحب قادر صاحب انہوں نے سٹینڈ لیا اور آج آپ نے دیکھا انہوں نے ٹویٹ پی کیا کیسی جماعت کے ساتھ الائنس نہیں ہونا چاہیے اگر انہیں سٹینڈ لیا ہے اور پھر جا کے اس میٹنگ سے ان دونوں کو کمنٹس کر رہے ہیں کہ ٹیل پی کے ساتھ جو انہوں کوئی معاہدہ نہیں ہوگا عالمی سطح پر اپنے آپ کو تنہا کرنا یا ہی فواد چودری ہوں گے یا ہی شیخ رشید ہوگا ٹیل پی ان کا اتیادی ہوگا کیونکہ کیونکہ پی ٹی آئی کو دس سال کا تجربہ ہے ٹیل پی کو اور طائر القادری کی جماعتوں کو پیپلز پارٹی انہوں نے کے خلاف استعمال کرنے کا یہ بات الگ ہے کہ استعمال کرنے کے گھر تو ان کے پاس ہے مگر اس کو رام کرنے کے گھر وہ کسی اور کے پاس ہے جسے معاہدہ کرائے گے جسی یہ چکا رہا ہے نہ جانے اس کے اندر کیا لکھا ہوئے پچھلے معاہدے کے طرح جس کی اثرات عوام کے سامنے آنگے پچھت پچھت ہوئے جس پر پردداری ہے تو سوال یہ کسی حکومت کے وزیروں کا نہ بیچاروں کو کوئی پونجشن ہے نہ ان کا ہے خود نیازی صاحب آپ کے سامنے پیٹھے ان کو کچھ میں نہیں پڑتا ہوگا آپ پوچھوں ان سے کہ کس سے معاہدہ کیا ہے معاہدے کے پر پردداری کیا ہوا ہے ٹیل پی کے ساتھ آپ سے حیرتی اتیات کریں گے یہ بیچارہ اچھا پہ پوچھ رہے کیوں نہیں ہے سب آپ نے دونوں طرف سے باتیں سنی ہیں دونوں جماعتیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس معاہدے کہ ہی نہیں پتا جو کہ تیپ آگیا ہے جس کے تحت مظاہرین چلے گئے ہیں جس کے تحت ان کے کارکن رہا ہو رہے ہیں اور آج فواد چوئی صاحب نے اندر ریکارڈ کہا کہ کابینہ کو بھی ابھی تک نہیں معلوم تو پھر ہم کیا سمجھے سر کون حکومت چلا رہا ہے آسن پہلی بات جو ہے عبدالقادر پتیل اپنا مند و خیل صاحب جو ہے وہ جذبات میں کچھ آگے ہی چلے جاتے ہیں بیچارہ اپنے آپ کو کہتے کہتے دوسروں کو کہنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ خود جو بنا بیچارہ تو دوسرے بھی بیچارے لگتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو عدایت دے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ حساس نویت کے ہیں ہم کسی صورت میں بھی قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے اور اس ڈیوائیڈ میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے کہ یہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا ہمارا مقصد ہے کہ قوم متحد رہے کیونکہ اس وقت جو معاملات ہیں پاکستان دیکھیں اس وقت خطے کے اندر جو معاملات ہیں اپنا امریکہ آپ کے بھی علمے ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اس خطے کے اندر پھر افغانستان کے معاملات ہیں پھر فیٹ اپ کے معاملات ہیں فیٹ اپ کے ایشو کے اوپر آپ کی بہت سارے معاملات ہیں اس لیے ایون میڈیا کو بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا نے اپنا مصبت کردار ادا کیا اسی طرح ہم کوشش ہے کہ اسی طرح وہ اگر اپنا مصبت کردار ادا کرتا رہا تو یقینا ایک جو ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں ہم انہیں حل کرنے میں کامجاب ہو جائیں گے ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان بہتکل صحیح ہے بہتکل نیزم یہ بہتکل درست پاتھ ہے جو آپ نے کہی ہے اس کا سب کو احساس ہے دراکھ ہے یہ بھی احساس ہے کہ حکومت نے ایکشن لینا چاہا سیکیورٹی کمیٹی کے اندر معاملہ آیا سیکیورٹی کمیٹی نے یہ کہا کہ ہم ایکشن لیں گے پھر اس کے بعد مہایدہ تیپ آ گیا اور وہ مہایدہ ظاہر ہے شاہب عبود قریشی صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس کے اندر لیکن مہایدہ کا علم نہیں ہے کسی کو دیکھیں اگر آج اگر اس بات پر چلے جائیں بہت سارے میں نے اپوزیشن کے جو مہربان ہے ان سے میں نے ان کی باتیں بھی سنی ہیں تو ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ الحمدللہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سال ہو رہا ہے اور سال ہونے جا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ جاتے کہ وہ ابھی بھی بغلے بجانے پہ چیار ہیں بغلے نہیں بجانی چاہیے تھی اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ میں سمجھتا ہوں دونوں طرف خون بہ جاتا تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کئی پہلے بھی اس سے پہلے اپریشن ہوئے پھر اس کا جب پہلے کہا جاتا رہا ایون میڈیا پہ کہا جاتا رہا کہ جی یہ گورنمنٹ اپریشن نہیں کرتی رٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے اور پھر وہی اپریشن جو ہے جب ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پھر کیا ہوا پھر وہی لوگ کہنے والے کہ بے گناہ مارے گئے کسی نے کہا گناہ گار مارے گئے تو ہم اس چکر میں نہیں پڑے کیونکہ آپ کے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ احمد آباد کے اگر واقعات کو پڑے تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جو دو داری تلوار کی حصیت رکھتی ہے تجھے اس تاریخ سے ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیں وہ تو صحیح بات ہے احمد صاحب اس پہ تو کوئی دورائے نہیں ہے سر اس پہ کوئی دورائے نہیں ہے لیکن یہ خون ریزی بالکل اگر طاقت کا سمان ہوتا خون ریزی ہوتی تو معایدہ تو پھر پنڈی میں ہوا نا پنڈی نے کرایا خون ریزی سے تو انہوں نے بچایا دیکھیں وہ حیدہ کس نے کرایا ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے اس میں پڑنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو ہے جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس اس کے نتیجے میں اگر ملک کے اندر ایک امن آتا ہے وہ لوگ جو قومی دھارے میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے لیکن پھر فیصلہ تو قوم نہیں کرنا ہے اور وہ جو میں سمجھتا ہوں معصوم لوگ ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے جی کہ ہمیں لے جا کون رہا ہے تو کم از کم انہیں اپنے واپس اپنے مدار میں لے کے آ جائے وہ ہیں تو پاکستانی ہاں کچھ اس لیے ہر ایک چیز کو بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کتنا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے ساتھ بے کوئی صحیح بے کوئی صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ ہی کرنا چاہیے مگر ذمہ داری کا میں بریک لینا چاہتی ہوں بریک کے بعد میں ضرور اس پہ پوچھوں گی کہ جب ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا تھا تو پھر ان کو انڈین ایجنٹ کیوں قرار دیا ان سے فنڈنگ کے معاملات کی بات کیوں ہوئی یہ بھی بڑے بڑے اہم سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیب آرڈننس بھی آ گیا ہے ترمیم در ترمیم اب کچھ لوگوں کو ریلیف اب نہیں ملے گا پولٹیکل پارٹیز کو لیکن کابینہ کے تمام جو اقدامات ہیں ان کو کور دستیاب ہے ایک بریک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے میں ساتھ رہیے گا وریکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس میں صورتحال ظاہر ہے کہ جس طرح کی بھی ہے یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ حکومت نے ایک سیچویشن کو سنبھال ضرور لیا ہے ورنہ اس سے زیادہ خطرناک کھو سکتی تھی صورتحال یہ بھی ہو اور سیاسی صورتحال بھی ہو آپ نے نیب آرڈیننس کا دیکھا ہے ترمیم پے ترمیم آ رہی ہے اب مشترکہ اجلاس بھی بھولایا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اچھی ایننگ کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مجھے تو آسمہ میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ آپ پھر ساری چیز کو تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دیں گی بطلب آپ نے کمال ہی کر دی آپ کو اچھا خاصا پتہ ہے کس نے کیا کس نے کرایا یہ پچیارے میمان اداکار ہیں وہ میمان اداکاری کر کے تو وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ابھی جو دو تیم اب سیریس نوٹ پر مجھے بات کرنی ہے پہلے تو یہ ہے کہ بڑا اعترام ہے نیاجی صاحب کا لیکن نیاجی صاحب کو آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ حساس مریت کا معاملہ ہے تو اپنے وزدہ قرآن کو بتاتے نا کہ حساس مریت کا معاملہ ہے وہ جب اٹھتے ہیں کسی کو انڈین ایجنٹ بنا دیتے ہیں کسی سے انڈین پیسے لینے کی بات کر دیتے ہیں اور بات کر کے فارغ ہو جاتے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح سے ہر ایک کے پر جو ہے وہ کارڈ بانٹے رہیں کبھی غداری کے کبھی بغاوت کے کبھی کچھ اور جو ہے ہم نے نیازی بھائی ہم نے کوئی بغلے نہیں بجائیں ہم اگر اس کے اندر اتنا سا گھی ڈالتے نا اتنا سا جو ہو رہا تھا تو آپ اس کا ڈالہ نہیں لگا سکتے صورتحال کہاں جاتی ہم نے وہ سب نہیں کیا آپ نے تو ہماری ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی آپ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچے تھے آپ نے گولیاں چلوائی تھی آپ لوگوں نے گھروں پر حملے کرائے تھے اس وقت تو پی ٹی اے نہیں تھی یہ سب آپ کر چکے اس وقت پی ٹی اے تو نہیں تھی ایک منٹ دیکھئے نہیں کیوں نہیں تھی عبرالحق صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں معلوم عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ ٹی اے لپی کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم شاہ محمد قریشی خود دھرنے میں بقاعدہ بنفس نفیز موجود رہتے رہے ہیں کیا بات کر رہی ہو ٹی اے لپی کو مکمل طور پر سپورٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے ہم میں سے کسی کو دیکھا آپ نے کہ ہم نے ہم ریاست کے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم کوئی بغلے بجا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ بات تیہ رہی کہ آپ جتنے نالائے کل تھے اتنے ہی نالائے کا پرسوں بھی ثابت ہوئے ہیں یعنی آپ کسی بھی عاملے کو ہینڈل کرنے کی آپ کے اندر کپیسٹی ہی شامل نہیں ہے اور یہ جو خون آپ کہتے تھے بیہ جاتا خون بہا میرے پیارے بھائی پچھلی زفعہ کی جب وہ آئے تھے چھ پولیس والے تب مارے گئے تھے آٹھ پولیس والے اب مارے گئے ہیں مجھے یہ پوچھ کے بتا دیجئے کہ ان کا خونے ناک اس پہ ہاتھوں پہ تلاش کریں یہ ان کے گھر والوں کو کیا کہنا ہے کہ وہ کیوں مارے گئے اور یہ آپ بھی کلدن کلدن بس کر دیں آسما بی بی کلدن والدن والا ڈراما رہنے دیں اب وہ ختم ہو گئی ہے بات اور بتا دیا آپ کو جو ہمارے جو ابھی تیک نوٹیفیکیشن نہیں آیا وہ ہو گیا نا وہ سیٹلمنٹ ان کی ہو چکی ہے آپس میں اور آخری سوال جو مجھے انبین نیازی صاحب سے پوچھنا ہے اب جب نیازی صاحب وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمت والے آدمی ہیں جنہوں نے وہ ریزولوشن پیش کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر جس کو حکومت میں باہر آکر ڈسون کر دیا تھا آپ ذرا فواج چودی صاحب کا وہ نکالی ہے اس کے بعد جب وہ اسمبلی کے باہر آئے جب یہ ریزولوشن پیش ہوا انہوں نے کہا پرائیوٹ میمبر تھا حکومت کا تو اس سے کوئی لینے دینا نہیں امجد نیازی صاحب وہ پرائیوٹ میمبر ریزولوشن تھی یا گنمنٹ لے کے آئی تھی پہلا سوال اور دوسرا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے جب وہ بات کرنے آ رہے تھے اب تو کہ آج کل تو وہ انڈر گراؤنڈ ہے وہ کہہ رہے تھے دیکھے نا ہم نے سارے معاہدے پورے کیے تھے ہم نے ریزولوشن بھی پیش کی ان کو ہمیں یہی سمجھ نہیں آتا ان کی جھوٹ کہاں سے شروع ہوتا اچھا آپ امجد نیازی صاحب اس کا جواب آپ دے دیں گے ہمارا ریزولوشن کے تعلق نیازی طرح کہہ رہے ہیں ریزولوشن ہم نے پیش کی ہے جی 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 امجد صاحب پھر میں کائی صاحب بات صاحب یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی مارڈل ٹاؤن نہیں چاہتے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں آج بھی دکھ ہے کل بھی دکھ ہوگا کیونکہ کلمہ گو پولیس والا بھی تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا اور پھر اگلی بات کا میں جواب دوں گا کراداد کا وہ کراداد میں ہی لایا تھا اور اسے گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی گوٹ گوٹ کراداد پیش ہوئی کراداد تو ہے ایک کمیٹی بننی تھی سپیشل جس کے اوپر اسلیکر صاحب نے تمام پالیمانی لیڈر جو جتنی بھی ڈیسل اسمبلی کے تھے ان سب کو خطوط بھی لکھے اور ٹیلی فون ایک رابطہ بھی کیا لیکن افسوسناک بات ہے کہ اس پہ ہمارے اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈرز تھے پالیمانی انہوں نے اس کے اندر اپنے نام ہی نہیں بیجے اچھا آپ نے کہہ رہے ہیں امجر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرارداد فرانسیسی صفید کو پاکستان سے دکالنے والی تھی اس پہ حکومت کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی جب ہی آپ نے یہ قرارداد پیش کی لیکن اس کو ڈیسون کیا گیا بات اس کو اقومت میں نگیٹ کیا تھا یہ پتہ نہیں کیا نہیں نہیں پیش تو ہوئی ہاں جی اس وقت کو بولنے تھے اور کا پیش تو ہوئی نہیں 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 پیش ہوئی باہر اس کمیل سے باہر نکل کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرامیٹ پیپل کی میں اس کو ہنڈڈ پرسنٹ آن کرنی ہوں کسی نے ڈیسون کی تھی دیکھیں شیخ رشید صاحب نے بھائی آپ کو میں بھی اچھا چلے ان کا عزمہ آپ کہہ رہی ہیں ڈیسون کی انہوں نے کہا نہیں کی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ پھر کیسے ان کی اچھا عزمہ صاحب کو اور منیسٹرز کا بلکل جی جی امجد صاحب کیسے ان کی اگلی باس انہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا تمام جو اس کے اندر سپیشل کمیٹی تھی اس میں نام دینے تھے اپوزیشن کی جماعتوں نے گورنمنٹ تیار تھی لیکن اپوزیشن نے وہ نام نہیں رفیوز کر دیا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے دیکھیں کاش کہ اس معاملے کو اپوزیشن جو ہے میں نہیں کہتا کہ وہ کیوں انہوں نے نام نہیں دیا لیکن چاہیے تھا کہ اس کے اندر وہ اپنی پارٹیسپیشن رکھتے اور کم از کم آج ہے پھر دوبارہ سڑکوں پہ جو ہے وہ معاملات نہ علج پاتے ٹھیک میں میں اس لیے تو کہا نا کہ بیشن کس میں ہماری بہن نے کہا کہ ہم دی تھوڑا سا بھی تیل ڈالتے لیکن تو آج لیکن لیکن نیازب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حکومت نے اب حکومت کہتی ہے سفیر نکالنے کی اوپر بات نہ کرے کل ٹیل پی نے واپس بھی لے لی جو منیو ریمان صاحب نے کہا حکومت نے شامل کیوں کی کرتے ہوئے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت ہی سیریس پیٹر ہے آپ کے علمے ہیں وہ کرداد آپ کے پاس میں بھی آپ میں آپ کو بھیجوں گا بھی شایئی پرسنلی بھی اگر مجھے اپنا ورڈ سیپ نمبر دیں گی میں آپ کو بھیجوں گا جی ٹھیک ہے اس میں یہ تیہ کیا گیا تھا وہ کرداد جو ہے وہ ٹیل پی کی شورہ کے ساتھ مشاورت سے پیش کی گئی تھی اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ریاستی معاملات ریاستی تیہ کرے گی کہ ریاستی ادارے تیہ کریں گے اور ختم نبوت کے حوالے سے تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ دنیا کو بتایا کہ عمران خان صاحب نے اسلام فوبیہ میں جتنا میرے خیال میں ٹھیک بات ہے وہ پرائمیسٹر میں بہت دفعہ بات کیے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن جب شورہ کے ساتھ آپ نے بات کی تو پھر آپ نے وہ کیوں رکھی فرانس والی کو سفیر کو نکالنے والی شیخ جبکہ وہ بہت اہم شیخ تھی اور کبھی ایسے نہیں ہوا اور اسی کی اوپر حکومت ابھی ڈٹ بھی گئی آپ نے دیکھا ہوگا وہ نہیں رکھنی چاہیے تھے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ نہیں رکھنی چاہیے تھی نہیں دیکھیں فیصلہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایک ہم جو مفامت کی طرف گئے ایک ہم سلوشن کی طرف گئے دیکھیں پارلیمیٹ فیصلے پارلیمیٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے پارلیمیٹ کو کرنے چاہیے مندو خیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں عزمہ بھی کہہ رہی ہے جب پارلیمیٹ کے اندر آئی تو پارلیمیٹ دیکھیں آپ آرٹیکل سکسٹی فائیو کے نیچے آپ حلف اٹھاتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جی حلف میں کیا ہوتا ہے چیک ہے کہ میں ذاتی مفاد کو مندو خیل صاحب بلکہ اجتماعی بلکہ اجتماعی بلکہ اجتماعی بات ہے اچھا مندو خیل صاحب آپ کی کیا رہے ہیں جو امجد نیازی صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی شورا کے ساتھ تیہ ہوا ہم لے کے آئے پارٹیان ہٹی آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر پارلیمیٹ پھر کیوں وہ پارلیمیٹ کے اندر معاملہ آیا اور ہم کیوں کہے پارلیمیٹ کے پاس لے جانی چاہیے چیزیں دیکھیں اسمہ پہلے تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں کہ کیا نیازی صاحب فیصل وارڈا والی بات اون کرتے ہیں کہ وہ ذرا زم کو نہیں پتا تھا کیا امجد نیازی صاحب بہت شدری صاحب کی بات کو اون کریں گے کہ وہ دیشگر جمعاتے اور انڈیا سے فنڈنگ آگئے اور ابھی جو خوفیہ مائدہ ہوا ہے تو انڈیا والا فنڈنگ والا معاملے کو امجد نیازی صاحب کس نظر سے دیکھیں گے پھر آپ نے خود بلکل ایک دل پہ پتر رکھی آپ نے حکومت کو کریٹ دینے کے کوشش کی جس کا جواب آزما بی بی صاحبہ نہیں دیا ہے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان سے کیا بات کریں گے ہم ان سے کیا بات کریں گے ان کو تو ابھی تا چلو میں چیلنج کرتا ہوں یہ نیازی صاحب بتا دے کہ معایدہ کیا ہوا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے معایدہ کیا ہوا ہے کس نے کڑا ہے تو جب وہ پتہ ہی نہیں ان کو کچھ تو ہم ان سے کیا بات کریں گے یہ تو بیچارے جو اس کو ڈیریکشن آ جاتا ہے کوئی کریں گے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے وزیروں کو جو یہ ترجمانوں کا حوج بنایا ہے ان کو کم از کم ٹریننگ بھی دے دیں ٹریننگ بھی ساتھ یہ دے دیں کہ پتہ چلے کوئی مغرب کی بات کر رہے کوئی مشرق کی بات کر رہے ٹیک اس ٹیل پی کے ساتھ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ انتخابی اتیاد بھی کریں گے یہ الیکشن بھی مل کے لڑیں گے اور ایک سٹیج پہ ایک دوسرے کی تاریخ بھی کریں گے وہاں دیشتگرد انڈیا کی فنڈنگ ویڈنگ کے باتیں ختم ہوگئے لیکن میں یہ سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو آٹھ پولیس والے شہید ہوا ہے یا ٹیل پی کے کارکن شہید ہوا ہے یا جو زخمی ہوا ہے وہ کس کاتے میں جا رہے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے مندوخیت صاحب یہ بہت اہم سوال ہے اور اس طرح سے پولیس ڈی موریلائزڈ ہے اس کا کوئی اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کس سے لیں اور کون اس کا جواب دے گا میں چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں بریک کے بعد اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نائب آرڈیننس کے اوپر بھی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب کچھ نائب آرڈیننس کے اوپر بات کرتے ہیں امجد جائے صاحب آپ نے ابھی مشترکہ اجلاس بھی پارلیمنٹ کا بلایا جا رہا ہے جو کہ ای وی ایم کے اوپر ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ یا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے لیکن یہ جو نائب کے اوپر امنڈمنٹ ہے اب تو ٹوٹلی ایسا کہا جا رہا ہے کہ این ارو خود حکومت نے خود کو دے دیا ہے کیونکہ باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو اب اس زمرے میں نہیں آتے نہ زردائی صاحب کے نہ مریم صاحبہ کے نہ شاید خقہ نباسی کے یہ لوگ تو نہیں آئیں گے اس کے اندر ان کو ریلیف نہیں ملے گا نائب آرڈینس جو جو دوبر کو جاری ہوا تھا اس میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی پھر اس کے لیے ایک سپیشل کمیٹی مقرر کی گئی اور سپیشل کمیٹی نے پھر جو اپنی تجاویز دی اس کے بعد آپ پیر میں کہ دوبارہ جو ہے وہ آرڈینس جاری کیا گیا ہے اس ابہام کو دور کیا گیا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اس سے جو ابہام سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہمارے اوپر کیسز ہیں جتنے بھی کیسز ہیں وہ اب ہمارے سے ہٹ گئے ہیں اس لیے آج اس کو کلائریٹی آگئی ہے باقی کسی کے یہ کہنا کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ چور مچائے شور تو اسی کی ہم اسی طرف جائیں کہ باقی آج بھی پاکستان کے اندر کسی کو کوئی شک ہے کسی کو کوئی ابہام ہے تو اس کے لیے نیب بھی ہے سپریم کورٹ بھی ہے آج بھی عدالتیں بھی آزاد ہیں اور نیب کے آگے بھی کسی نے کوئی راستہ نہیں روک رکھا اچھا اب یہ اس میں ایک اور بھی چینج یہ آیا ہے ٹھیک بات ہے ایک اور چینج بھی اس میں یہ آیا ہے کہ نیب چیرمن کو ہٹانے کا اختیار واپس پریزیڈنٹ کے پاس چلا گیا وزیر آزم کی سفارش کے اوپر تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جزا سزا کی بھی بات کی تھی عمدن نیازی صاحب نے اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں چور مچائے شور تو واقعی چور ہی شور مچا رہا ہے جس نے آٹا چینی چوری ڈکیتی ڈالی ہے جس نے الین جی پر ڈکیتی کی جس نے عدیات پر ڈکیتی کی جس نے رنگ روڈ بننے سے پہلے اربو روپیہ ہتھیا لیے جنہوں نے جو ہے وہ مطلب کون سی چیز کون سا سیکٹر چھوڑا ہے جہاں پر مافیاز نہیں پالے گئے ندیم بابر ایک اچھے وقتوں میں ہوا کرتے تھے ان کے خلاب بھی ایک انکوائری چل رہی تھی یہ سارے کیسز جو ہے وہ نیب کے پرویو سے نکال دیے گئے ہیں اب کوئی بھی آپ کی کوئی فانانس کمیٹی ہے کوئی ای سی سی ہے کوئی سب کمیٹیز ہیں پروینشل ہوں یا جو کیبنٹ کے ہیں وہ کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نیب وہ نہیں لے رہا تو بھائی آپ خود ہی کہتے تھے نا کہ چوری نہیں کی تو پھر ڈر کس چیز کا تو آپ کو ڈر کس چیز کا آپ کو تکہ خیال ہے یہ ساری ڈکیتیاں جو ہے یہ حضم ہو جائیں گی جس کا جواب ہے نہیں انہوں نے یہ پچھلی دفعہ جو پچھلا ٹاپک بھی تھا نا ان کو اپنی تمام تر غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے تمام جو غلطیاں نلائکیاں ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ رکھی رہی ہے کیا یہ معایدہ جو کر کے آئے تھے پارلیمنٹ کو اتماعات میں لیا تھا کیا یہ جو فرانسیسی صیفہی کو نکالنے کی بات کی تھی ہم سے پوچھا تھا اور انہوں نے میں خود کہہ رہی ہوں کہ ایک تو حکومت ڈیسون کی کرنے نہیں دیے اب یہ جو چیئرمن نیب ہے اور رہی صحیح وہ بھی بات ختم کر دی وہ جو تھا نا ازاد کرنے تھے ادارے اداروں کو پتہ نہیں اسمان پہ عمران خان نے چڑھا دینا تھا اب یہ ہے کہ وہ اتنی پہلے ریموٹ کنٹرول تھے وہ چلے پہلے ویڈیو کے بیادے سے تھے اب وہ جو ہے وہ اپنی جو ٹنیور ہے اس کے لیے سے ریموٹ کنٹرول رہے ہیں تو قادر مندوخیل صاحب اپوزیشن اگر کچھ ہوتی جیسے ابھی عزمہ کہہ رہی ہے آسما ایک لائن آسما صرف ایک لائن ایڈ کر دوں میں گزارش کرنا چاہتی ہوں قمت سے کہ ایک آخری ترمیم لے آئیں اور وہ ترمیم یہ کریں کہ وہ سمپل اک لکھ دیں کہ یہ نیب آرڈنینٹ صرف اور صرف اپوزیشن کے لیے استعمال ہوگا بس ختم ٹھیک ہے مگر لیکن کارل مندوخیل صاحب اپوزیشن نے بھی تو کچھ نہیں کیا آج سنائے کہ رابطے ہوئے کوئی حمزہ شہباز صاحب کے شہباز شریف صاحب خرشیش شاہ صاحب کے ساتھ لیکن اپوزیشن نے جب ایک پیچ پہ نہیں ہے تو آپ حکومت کو کیا کیا امور دیلزام ٹھہرائیں گے جب بالکل میں آپ کی بات سے سو پرسن انتفاہ کرتا ہوں اپوزیشن ایک پیچ پہ نہیں ہے وہ کی اسمبلی کے اندر ہم ہے اسمبلی سے باہر میں یہ اقیقت ہے ٹھیک ہے اب اس کی گیرائی میں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں اسمبلی بھی آپ کو یاد ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ پاسپورٹ ویلڈ ہے پورے دنیا کے لیے ایک سپٹ اس رائیم ٹھیک ہے حکومت کا بس نہیں چل رہے کہ یہ نئے بارڈینیس پہ لیکھتا ہے کہ یہ ویلڈ ہے پورے پاکستان کے لیے پورے قابنے کے لیے پورے تحریک انسام ایک سرٹ آسی پلی ذرداری ہو نوہا شریف ہو بھائی خدا کا خوف کالو آپ وکیل آپ کے ساتھ عاشق حاصی پڑے لے کے وکیل ہے یہ ایک آڈینیس لائک پھر اس کے بعد نہیں نہیں یہ نہیں یہ لاؤ تاکہ کسی کو فائدہ نہیں ہو پھر اس کے بعد جا کے نیف کی چیرمین کے تحریک سپرنگ پورٹ کے جیس کے لیول پہ ہوگا مگر اس کے اختیارات سپرنگ جوڈیشن کمیشن کو نہیں ہوگا اس کے اختیارات سریعت ہے سینیٹ میں ہم ہاں سے ہم پہلے سے پہلے ہی اس کی وہ ڈبا مشین سارے ہم ریجٹ کر چکے بلکہ ریجٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ پاس ہی نہیں ہونے دیئے وہ پڑے ہوئے لیکن وہ نائنٹین ڈیس کا کلاوز ہے جس کی لئے جڑڈ سیشن بلانا چاہتے ہیں یہ لوگ پھر ہی کے پاس یہ آپشن ہے وہ جڑڈ سے اب مجھے بتاؤ شہید ذلکتار علی بٹو یعنی پور اپوزیشن کو ساتھ لے کے بقاعدہ آٹھارمی ترمیم بنایا بقاعدہ شہید ذلکتار علی بٹو نے پاکستان کو پہلا متفقائی دی ہے کیا ان یہ ساری چیز ان کا بسنی چیتر لاور اس اچو کو نئے پہ چیئرمنٹ بنا دے آچھا لانسٹ کمنٹ امجد خان نیای صاحب آپ کا لانسٹ کمنٹ اس کے اوپر دیکھیں آپ نے اپوزیشن کو ریلیف نہیں دیا لیکن کابینہ کو تو ریلیف ملا اس کے اندر اپنی کابینہ کو دیکھیں کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملا آہ ان کے اپنے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے ٹی ٹیز ان کے اپنی نکل رہی ہے کیسز ان کے اپنے نکل رہے ہیں ان کے اپنے ایکاؤنٹوں سے کسی گول گپے والے سے کسی ریڑی والے سے کسی چھابڑی والے کے ایکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہم نے تو نہیں ڈالے پاناما انٹرنیشنل آپ کے علمے ہے کہ جتنا بھی ہوا اس کا تو وہ پاناما ہوا کو ہم نے تو نہیں لے کے آئے آج ہم کھلے دل سے جتنے بھی انہوں نے گنوائے ہیں ہم نے تو ایف آئی اے سے جتنے بھی کوئی جس میں بھی جائے پرٹرول تھا چینی تھا گندم سب سے پہلے خان صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور جو لوگ اس میں ملوث نے ان کو اٹھایا گیا وہ ایکشن کے اوپر ابھی تک ریزلٹ نہیں نکلا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب لوگ کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ سب سے